موسیقی ویلکم بیک ناظرین روزانہ ایک ٹاپک ہم نے اس وقت سر فیرس رکھا ہوا ہے آئیلنڈز کے حوالے سے کراچی کے ساحل پر یہ جو دو آئیلنڈز ہیں ان کا معاملہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے سندھ حکومت کی ملکیت ہے آخر ملکیت یہ کس کے ہیں وفاقی حکومت خود اون کرنا چاہتی ہے آرڈنز کے ذریعے سندھ حکومت کہتی ہے بارہ نوٹیکل مائل کے انڈر آتے ہیں تو ہماری ملکیت ہے ٹھاروین تربیم کے بعد اب یہ فیصلہ ہو کر نہیں دے رہا ہے بلاول بٹو زردالی صاحب بھی بڑا تنس کے نشتر برسا ہے وفاقی حکومت پر آج جزیرے لے رہے ہیں آج آئیلنڈ پر قبضہ کر رہے ہیں یہ غیر جمہوری عمل ہے اس طرح کی باتیں کی ہیں اور آئین سے بالاتر ہے یہ جو آرڈننس ہے ان تمام چیزوں پر اسی پر بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ڈاکٹر سراب سر کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سار بہت شکریہ ہمیشہ پروگرام کے لیے آپ میرے وقت دیتے ہیں آج جانا چاہوں گا آپ سے کیونکہ روزانہ اس پر میں کومنٹس لے رہا ہوں مخالف پارٹی کے بھی سیاسی پارٹیوں کے دیگر جتنی پارٹی آئیں ان کے کومنٹس لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ اور علچتا چلا جا رہا ہے یہ ملکیت یہ دونوں جزیرے یہ ملکیت کس کی ہیں سندھ حکومت کی یا وفا کی حکومت کی بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی ایک پرسنٹ بھی گنجائش نہیں یہ ظاہر ہے جس صوبے میں یہ چیزیں اور صوبے کی ملکیت ہیں ٹھیک ہے تو پھر وفا کو ہوا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی خط لکھا جولائی کے اندر ٹیک آور کرنے کی باتیں کی ہیں ڈیولپمنٹ کرنے کی پھر وہ خط واپس کیوں لے لیا گیا بات یہ ہے کہ خط مجھے اس کا علم نہیں ہے خط لکھا درہال جو ڈیولپمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ وفا کی سرکار بہت ساری چیزوں میں کرتی ہے اب ریلوے سٹیشن جو ہیں سندھ میں ہیں ائرپورٹس ہیں سندھ کے اندر بہت ساری پورٹ ہیں کاتم پورٹ ہیں کراچی پورٹ ہیں وہ تو سندھ کے اندر ہیں ایک بات یہ ہے کہ اصل جو بات ہوتی ہے وہ ملکیت کی ملکیت جو ہے وہ سندھ گورورمنٹ کی ہے میرے خیال میں کوئی بھی زی شعور آدمی یا کوئی بھی تھاپی ایک آدمی میں نے پوری میڈیا پہ جب سے یہ ایشو آیا ہے سیویل سوسائٹی سے ہو اردو بولنے والا ہو سندھی بولنے والا ہو ایک آدمی میں نے نہیں سنا ہے جس نے کہا ہے کہ یہ ملکیت ففا کی ہے ہنڈیڈ پرشنٹ انکلیوڈن ایمکی ایم وہ بھی یہ کہا ہے پھر یہ جو آرڈیننس پاس کرائے گیا اس آرڈیننس کے مطل اس کی جو شکے ہیں وہ بھی بڑی کچھ عجیب و غریب ہیں کہ اس میں منقولہ غیر منقولہ جائدہ ہے تمام اس آثورٹی کی ہوگی اور پھر اس میں کوئی سوال نہیں کر سکتا کوئی ادارہ تو یہ آرڈیننس بلاول بٹو زرداری صاحب نے آج جو تنز کے نشتر برسائے ہیں کیا سمجھتے ہیں آگے کچھ فائدہ ہونے والا ہے اس ان حکومت کی ملکیت کو دوبارہ سے اسی ڈومین میں لے کر آئیں گے واپس میرے بھائی سنز کے نشتر بات ہی نہیں ہے بات کو انہوں نے صحیح کی ہے بھائی آپ ایک ملکیت ہے ایک صوبے کی وہ قانون کے اندر آئین کے اندر وہ کسی کی ہو نہیں سکتی اب اپنی مرضی سے کوئی آرڈیننس نکال کے جس طرح مجھے کہنا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ہے یہ مجھے پتا نہیں کس نے ان کو مشہورہ دیا آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کا نقشہ بنا کے پاکستان میں انہوں نے ڈال دیا بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں جو ہے آگے بڑھ کے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور جس حق تک جانا چاہیے ہمیں جانا چاہیے اور کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کروا کے پھر اپنے نقشے میں اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے اچھا وفاق کا بیسکلی ایجنڈا یہ ہے میری پوری بات سن لیں بات یہ ہے کہ اس طرح جس طرح نقشہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ کس کا قبضہ ہے ٹھیک ہے ہماری یہ بلکل یہ کوشش رہی ہے پاکستان کی پاکستان ہندوستان کا جگرہ ہی چیز پہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ان کو خود حق ارادیت ملنا چاہیے جو اقوام متعدہ لیکن وہ اس سے قبضہ کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے ہندوستان میں اب وہ انہوں نے اپنے نقشے میں یہاں پتہ کچھ حمل کر دیا چلیں مجھے یہ بتائیں اسی طرح اسی کانسیرس میں کر آپ دیکھیں تو انہوں نے آرڈیننٹس نکال کے اور کہا کہ بھائی ہم اس کو وہ جو ٹیک آور کریں گے یہ کریں گے اس آرڈیننٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو خود یہ بار کے جو سینئر وقلا ہیں ایسین ایم کی ام کے جو لیڈران ہیں میں ایک بھی سیاسی آدمی کسی بھی پارٹی سے اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ وفاق کی جو ہے ملکہ مجھے یہ بتائیں مسئلہ اونرشپ کا ہے یا ڈیولپمنٹ کا ہے کیونکہ وفاق کی نیت تو ڈیولپمنٹ کرنی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میگا پروجیکٹس ہوں گے ٹوریزم بڑے گا جی ڈی پی ریٹ بڑے گا میرے بھائی وفاق پہلے انہوں نے منڈیٹ دیا ہے کراچی سے آپ کو پتا ہے کہ اب کیسے منڈیٹ دیا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں پہلے جہاں پر ان لائکوں میں لوگوں نے پیچاروں نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آج عمران خان پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں کراچی سے جو سیٹیں ملی ہیں آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے پہلے کم از کم جو ہے کراچی جاہاں پر ووٹ دیا ہے اگر دیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر کو دیولپمنٹ کریں پھر آگے کی سوچیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سندھ کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کے بعد جزیروں کی اونرشپ لیتے ہیں بھائی ہمارا جزیرہ ہے ہماری مرضی ہے جب ہمیں پیسے آئیں گے تو ضرور ہم اس کو ڈیولپ کریں گے مشرف صاحب کے دور کی بات ہے تو آپ کی حکومت بھی رہی فیڈرل میں بھی سندھ میں بھی آپ ہیں تو پھر سندھ میں آپ کی حکومت تھی آپ کی اونرشپ تھی اس کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں ہی سوچ لیتے کبھی سوچا نہیں خیال نہیں آیا سر بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں خیال آیا خیال تو آتا رہتا ہے آیا تھا کہ یہ عربوں خربوں روپے کی ڈیولپ مینٹ ہے اس میں سوچنا پڑتا ہے ایسے تھوڑی ہے کہ ہم اپنی جو ہے ملک ریال کو جو چھوٹی بوٹی جو سندھ گورنمنٹ میں زمین دی اس پر کتنا تنازہ کھڑا ہوا وہ بھی تو ڈیولپ مینٹ ہوئی ہے نا کراچی کے حوالے سے وہاں بھی ایک چیز بنی ہے نا لیکن اس کا رییکشن آپ کو پتا ہے کہ کتنا ہوا اب بات یہ ہے کہ ڈیولپ مینٹ تو ہم چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہیں چلے عربوں خربوں روپیا عربوں خربوں روپیا لگانے کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے اب وفاق خود مدد کر رہا ہے وفاق خود اس زمین پر اتر کر ڈیولپ مینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے غیر ملکی سمایہ کاری لے رہا ہے تو ساتھ دیں مل کر نہ کہ لڑا جائے نہیں بات یہ ہے کہ پہلے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں ملکیت کسی ہے اگر یہ سندھ کی ملکیت ہے اور سندھ کا حصہ پورا جو رائٹ ہے جس طرح رائٹ ہوتا ہے سوپے کا آپ ایون دیکھیں جتنے بھی ان کے ڈی ایچھے ہیں جو بھی ان کے جو ہیں الائے کے خاص اور پرپوجیوں کے ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ سندھ جورمنٹم کو ریجسٹریشن دیتی ہے سب ریجسٹرار وہاں پر پیٹتا ہے پورا ایک وضع کیا ہوا ہے آئین کے اندرساری کیویں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا تو یہ ایشو بنانا چاہتے ہیں ایک کمپینڈ چل رہی ہے حکومت کے خلاف پوری اپولیشن میں کرتی ہوئی ہے اس کا ایشو بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈائی ورڈ کریں باقی یہ ہے کہ آپ اس بات کو تو بھول جائیں میرے چیل میں ہزار سال خزر جائیں گے یہ تو کسی صورت میں وفا کی ملکیت کمپینڈ اچھا ابھی سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا اسٹینڈ لینے والی کیا کرنے جاری کیونکہ معاملہ تو سنائی کورٹ میں چلے گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ ابھی بزد ہیں کہ بھئی یہ تو وفا کی ملکیت ہے آرڈننس کے تحت نہیں نہیں یہ تو میں تو گورنر اور یہ ان کے جو وزیر ہیں ان کی بھی میں نے اپریز کانسن سنی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہمیں تعاون کریں یہ کریں ہم ڈیولمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے کہہ رہے وہ بیگ پوٹ پہ چلے جاتے ہیں اور بیگ پوٹ پہ جائیں گے کیونکہ آئینی طریقے سے کانونی طریقے سے یہ ملکیت وفا کی ہو نہیں سکتی وفا بھی ہمارا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح اگر وفا چڑھائی کرے گا تو اس میں صوبوں کے ساتھ جو ہے ان کا حالات اور تعلقات خراب ہوں گے وہ ملک اس چیز کا مطمئن نہیں ہو سکتا تو یہ آپ غیر ہے ایک ہم بھی آئین میں رہے ڈاکش صاحب آپ کو یاد ہوگا نالوں کی صفائی کا معاملہ تھا بارشیں ہو گئیں نالے زیرے آب آگئے کراچی شہر ڈوب گیا اس کے بعد پھر ان ڈی اے میں کو آنا پڑا بلکہ لایا گیا تو اسی طرح یہ جزیرے بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں تو انہیں نے اسی لیے یہاں پر آ کر ڈیولیپمنٹ کرنا چاہتے تو اس میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں نالے تو خیر صاف ہو گئے ان ڈی اے میں کے آنے کے بعد تو کیا پھلا جزیرے بھی بن جائے نہیں یہ نالے ان ڈی اے میں کہ آنے میں تو ہم نے بھی ان کو کہا ہے کیوں نہیں وہ فاقی حکومت ہے ہماری بات ذکر تک کی ہے اصل تو جگڑا ملکیت کا ہے بھائی یہ کوئی میری ذاتی ملکیت تو نہیں ہے صوبے کی ملکیت پورے عوام کی ملکیت آپ کی ملکیت میری ملکیت جو صوبے میں رہتے ہیں لوگ ان کی ملکیت جو پاکستان کا صوبہ ایساند ان کے رہنے والے ہیں ان کی ملکیت اس میں تو دوسرے جتنے بھی کہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہ حل ہوگا مسئلہ تو حل ہے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے مسئلہ کیسے حل ہے روزانہ ایک دوسرے پر تنسکنشن برسائے جا رہے ہیں سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں ٹوئٹ کیے جا رہے ہیں آپ نے پہلے دیکھا تھا ایک آرٹیکل لگا تھا کراچی کو مرکل کے حوالے میں کیا ہوا اس کا مجھے پتائیں جو وفا کی وزیر نے ایک آرٹیکل لگایا تھا اس میں میں نے ریزولیشن پیش کیا تھا ہم میں نے خود میں نے کیا تھا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ مرکل یہ ہمارے اب پھر اسمبلی میں پارلیمنٹس میں یہ بات اچھالی جائے گی یہ بات کی جائے گی بلکل پارلیمنٹ میں اچھالی جائے گی لوگ کوٹ میں کہیں یہ ایک آئین کانون کے اندر ایک کلیر سکت چیز ہے اب اس طرح تو آرڈیننٹس کو اگر نکالیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے پہلے آرڈیننٹس نکالا تھا صدر صاحب نے ایک آرڈیننٹس نکالا تھا ہائی کوٹ نے اس کو ختم کر دیا اسلام پاس آرڈیننٹس میں انہوں نے پہلے بھی یاد ہوگا اب یہ اس طرح کے مطلب صدر پیٹ کے آرڈیننٹس نکالے اور ہائی کوٹ ان کو اڑھا دے تو میرے خیال میں یہ جو ان کی حیثیت اور پوزیشن ہے ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کے جو انچیف ہیں حید ہیں اور وہ سربراہ ہیں پرائیمنٹس سے بھی اوپر پرائیمنٹس کا بھوالف لیتے ہیں مطلب اس آرڈیننٹس کو یہ جو آرڈیننٹس نکالا گیا ہے اس کو پیپلز پارٹی معنی سے انکار کرتی ہے ٹوٹلی بلکل ہنڈر پرسنٹ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پہلے آپ خط کی بات کر رہے ہیں یا وہ بات کر رہے ہیں وہ بھائی پاکستان کا حیثہ ہے جوائنٹس ایڈونٹچر ایڈونٹچر چلتے رہتے ہیں بہت ساری سکی میں ہوتی رہتی ہیں اس میں تو بس ہمیں تو اطراز سب سے بڑا اطراز حق کے حاکمیت کا ہے یا ملکیت کا ہے وہ صوبے کی ملکیت ہیں چالیں بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر سراف سر کی ایم پی اے ہمارے سر لائن پر موجود ہے صوبے کی ملکیت کا معاملہ ہے خودمختاری کا معاملہ ہے جو آرڈننس نکالا گیا ہے وفاق جس کو بھی اس پر ملکیت ظاہر کر رہا ہے اس کو نئی مانتی پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج خاص طور پر کہہ دیا کہ آج آئیلنڈ پر قبضہ کر رہے ہیں کل شہروں پر قبضہ کیا جائے گا میرانیا وقفہ لوں گا اس کے بعد ایک اور اسٹوریوز پر بھی بات کریں گے